سلام مسنون آداب نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل پر ایک مرتبہ آپ کا پھر استقبال کیا جاتا ہے نیٹ سیٹ پیٹ ریٹ ٹی ایٹی ٹیٹ سی ٹی ایٹی یہ ایسے اگزامس ہے جس میں اردو زبانوں عدب پر سوالات پوچھے جاتے ہیں کچھ اگزامس تو ایسے ہیں جو اشپیشل اردو مضمون پر منقید ہوتے ہیں اور کچھ اگزامس ایسے ہیں جس میں اردو گرامر کا کچھ پارٹ رکھا جاتا ہے جیسے نیٹ سیٹ پیٹ ٹیٹ یہ ایسے اگزامس ہیں جو اشپیشل اردو لینگویج کے لیے کنڈک کی جاتے ہیں اور سی ٹی 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 ٹیٹ یہ ایسے اگزامس ہیں جس میں 30 to 50 ماڈردو لینگویج کی ہوتی ہے ان امتحانات میں ضرب الامثال محاورے اردو گرامر پر کوششنس پوچھے جاتے ہیں اس اعتبار سے آج کی اس لیسن میں اردو محاورے پر ہم کچھ ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے سو سے زیادہ ایگزامپلز کو آج کی اس لیسن میں ہم سال کریں گے جس کے میننگ یعنی مطلب کیا ہے مانا کیا ہوتے ہیں ان کا جملوں میں استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے ان تمام باتوں پر آج کی اس لیسن میں ہم گور و خوز کریں گے یہ ویڈیو نہ صرف ان ایگزامپلز کے لیے مفید ہوں گی کارامت ہوں گی بلکہ اگر آپ کے بچے پانچوی جماعت سے لے کر باروی جماعت تک زیر تعلیم ہے وہاں پر بھی یہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہونے والی ہے اس کا جو پورا ماخذ ہے وہ انسی آٹی کی بکس ہے اسی حوالے سے آثنٹک محاورے اور ان کے میننگ اور ان کے استعمال کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر آئے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں محاورے کی ڈیفینیشن کیا ہے محاورے عام بولچال میں شامل ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے اصلی معنی کے بجائے مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور حقیقی معنی کے بجائے کچھ اور ہی معنی دیتے ہیں مثال کے طور پر نو دو گیارہ ہونا اس کے لفظی معنی تو یہ ہے کہ نو جمع دو گیارہ ہونا لیکن محاورے میں نو دو گیارہ ہونے کا مطلب ہے بھاگ جانا اس طرح سے معنی کچھ اور نکلتے ہیں اور لفظی معنی کچھ اور ہوتے ہیں حقیقی معنی کچھ اور ہوتے ہیں محاورے میں کسی طرح کی کمی بیشی یا تبدیلی ممکن نہیں مثال کے طور پر آگ لگانا جو کہ ایک محاورہ ہے اگر ہم اس کی جگہ یہ بولتے ہیں آتش لگانا تو یہ محاورہ تسلیم نہیں کیا جائیں گا اس لیے کہ اس میں لفظی تبدیلی کی گئی ہے محاورے کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی فیل پر ہی ختم ہوتا ہے ایک امپورٹن شراخت یہ بتائی جا رہی ہے محاورے کی کہ وہ فیل پر ختم ہوتا ہے دوسری طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محاورے کے آخر میں لفظ نہ آتا ہے طلبہ کی مشکہ کے لیے زیل میں کچھ محاورات اور ان کے استعمال دیے جا رہے ہیں طلبہ کی سہولت کے لیے ہم نے محاوروں کے معنی بھی لکھ دیا جیسا کہ ہم نے ابتدان بتایا کہ انسی آٹی بیسٹ پر مشتمل ہم سو سے زیادہ محاورے لے کر آپ کے سامنے حاضر آئے ہیں آئے یہ کچھ اگزامپلز دیکھ لیتے تاکہ کنسیپ اور بھی زیادہ کلیر ہو جائے اس کولم میں آپ کو محاورے نظر آئیں گے اور سیکنڈ کولم میں آپ کو اس کا میننگ یعنی معنی نظر آئیں گا آنکھے چار ہونا یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے مقابلہ کرنا اب اس کا استعمال ہم دیکھ لیتے ہیں جھوٹ بولنے والا آنکھے چار کرنے سے کتر آتا ہے دوسرا محاورہ آنکھے سے باہر ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے گصے میں پادل ہو جانا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے ہاشم کبھی کبھی گصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے تیسرا محاورہ اللو سیدھا کرنا اس کا مطلب ہے مطلب نکالنا استعمال تم ہر طرح اپنا اللو سیدھا کرنا جانتے ہو آگ میں تیل ڈالنا یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے جھگڑے یا گصے کو بڑھانا آمتہ سے جب جھگڑا ہوتا ہے اور کوئی بیچ میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے جسے جھگڑا بڑھنے کا انتیشہ تو ہم کہتے ہیں آگ میں تیل ڈالنے کا کام کر رہا ہے استعمال دیکھ لیتے ہیں جھگڑا ختم کرو آگ میں تیل نہ ڈالو اگلا محاورہ اپنا راگ علاپنا مانا ہے اس کے اپنی بات پر اڑے رہنا استعمال کچھ لوگ دوسروں کی نہیں سنتے بس اپنا ہی راگ علاپتے رہتے ہیں آگے دیکھ لیتے ہیں آگ بگولا ہونا آگ بگولا ہونا اس کے معنی ہے بہت زیادہ گصہ ہونا استعمال ہے بات کچھ بھی نہیں تھی تم خواہ مخواہ ہی آگ بگولا ہو رہے ہو اگلا محاورہ ایٹ سے ایٹ بجانا یعنی پوری طرح تباہ کر دینا استعمال ہے امریکہ نے ایراک کی ایٹ سے ایٹ بجا دی آسمان سے باتیں کرنا اس کا مطلب ہوں گا اوچھا ہونا استعمال آج کل مہگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اگلا محاورہ دیکھ لیتے ہیں آنکھیں بچھانا یعنی زیادہ خاطر کرنا استعمال اچھے لوگ گھر آئے مہمان کے لیے آنکھیں بچھا دیتے ہیں آنکھیں لال پلی کرنا یعنی گصہ کرنا استعمال میں نے معافی تو مانگ لی اب کیوں آنکھیں لال پلی کر رہے ہو آسو پوچھنا یعنی تسلی دینا استعمال زاہد زاہد کے والد کے مرنے پر کسی نے اس کے آسو تک نہ پوچھے یعنی کسی نے اسے تسلی بھی نہیں دی آنکھیں دکھانا گصے کی نظر سے دیکھنا استعمال لوگ ذرا سی بات پر آنکھیں دکھانے لگتے ہے اپنے پاؤ پر کھڑا ہونا یعنی اپنی ذمہداری سبھال لینا استعمال کر کے دیکھتے ہیں تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوجوان اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مومیاں مٹھو بننا یعنی اپنی تعریف آپ کرنا خود کی تعریف کرنا استعمال ان دنوں جسے دیکھو اپنے مومیاں مٹھو بن رہا ہے آخو میں دھول جھوکنا آخو میں دھول جھوکنا اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکا دینا استعمال نٹور لال نے دنیا جہاں کی آخو میں دھول جھوک دی ہے اپنا سمو لے کر رہ جانا مطلب ہوں گے اس کا شرمندہ ہونا استعمال تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میں اپنا سامو لے کر رہ گیا آسمان پر دماغ ہونا اس محورے کا مطلب ہے مغرور ہونا بہت زیادہ گرور آ جانا استعمال آج کل اس کا دماغ آسمان پر ہے آخو پر پردہ پڑ جانا یعنی دھوکہ کھانا استعمال وہ تو میری یہی آنکھوں پر استعمال سے کام لو پھولے نہ سمانا بہت زیادہ خوش ہونا استعمال اس کی کامیابی کی خبر سن کر اس کے والدین پھولے نہ سمائے یعنی یعنی بہت زیادہ خوش ہو گئے پانی کی طرح بہانا مطلب ہوں گا بیجا خرش کرنا استعمال باپ کے مرتے ہی اس نے دولت پانی کی طرح بہا دی پانی پھیرنا مطلب ہوں گا مٹا دینا استعمال تمہاری ناکامی نے تمہارے والدین کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا تین پانچ کرنا یعنی فضول باتیں کرنا استعمال زیادہ تین پانچ نہ کرو ورنہ سیدھا کر دوں گا تالی کا دونوں ہاتھ سے بجنا مطلب لڑائی میں دونوں کا قصور ہونا استعمال تالی ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھ سے بجتی ہے تم بھی برابر کے قصور وار ہو تاک میں رہنا مطلب موقع کی تلاش میں رہنا استعمال بلی ہمیشہ چوہوں کی تاک میں رہتی ہے تن بدن میں آگ لگنا یعنی بہت گصہ ہونا استعمال اسے دیکھتے دیکھتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے یعنی بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہوں تختہ پلٹنا مطلب ہے تباہ کر دینا استعمال فوج نے اس کا تختہ پلٹ دیا تلوے چاٹنا یعنی خوش آمت کرنا استعمال کل تک میرے تلوے چاٹا کرتا تھا آج تس سے مس نہ ہو اپنی بات پر اڑا اڑے رہ استعمال میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ تس سے مس نہ ہوا تیڑی کھیر ہو مطلب کام کا مشکل ہو استعمال دیکھ لیتے ہیں یہ کام کہی آگے چل کر تیڑی کھیر نہ ثابت ہو یعنی بہت زیادہ مشکل نہ ثابت ہو ٹکا سا جواب دینا یعنی انکار کر دینا استعمال اس نے میرا ذرا سا بھی لحاظ نہیں کیا اور ٹکا سا جواب دے دیا یعنی کوئی کسی کام کی گرز سے گیا ہوں گا تو اس نے بغیر کسی لحاظ کے انکار کر دیا جان میں جان آنا یعنی اتمنان ہو جانا استعمال وہ کئی دن سے بہوش ہے انہیں ہوش میں دیکھ کر جان میں جان آئی یعنی اتمنان ہو گیا جان فیدہ کرنا مطلب ہے جان قربان کرنا استعمال دیکھ لیتے ہیں میرے والدین مجھ پر جان فیدہ کرتے ہے جان پر کھیل نا مطلب ہے خطرہ اٹھانا استعمال ہوں گا آگ بجانے والے جان پر کھیل کر لوگوں کو بچاتے ہے جال بچھانا یعنی فریب دینا استعمال شکاری نے بڑے جال بچھائے مگر پرندے ہاتھ نہ آئے جھاسا دینا یعنی بہکانا استعمال اس نے مجھے ایک بار نہیں کئی بار جھاسا دیا ہے جوتیاں چٹکھانا یعنی بیکار گھومنا استعمال کیا تم یوں ہی جوتیاں چٹکھاتے فیروں گے جوتیاں سیدھی کرنا مطلب ہوں گا خدمت کرنا استعمال اس نے برسو استاد کی جوتیاں سیدھی کر کے علم حاصل کیا ہے جنگل میں منگل ہونا یعنی ویرانے میں چہل پہل کا ہونا استعمال پیسو ہو تو انسان جنگل میں منگل کر سکتا ہے چار چان لگانا مطلب ہوں گا شان اور شوقت میں اضافہ استعمال کشمیر میں واپسی پر اس کے حسن میں چار چان لگ گئے چٹکیوں میں اڑانا مطلب حسی میں اڑا دینا استعمال وہ تو اچھے اچھو کو چٹکیوں میں اڑا دیتا ہے چراغ تلے اندھیرہ ہو مطلب قریب والوں کی خبر نہ لینا استعمال استاد کی اولاد ہونے پر انسان تعلیم حاصل نہ کرے تو اسے چراغ تلے اندھیرہ ہی کہیں گے چراغ پا ہو مطلب ناراض ہو استعمال اتنا کیوں چراغ پا ہو رہے ہو آخر میرا قصور ہی کیا ہے چراغ لے کر ڈھونڈ مطلب بہت زیادہ تلاش کرنا استعمال چراغ لے کر بھی ڈھونڈ گے تو ایسی دلہن نہیں ملے گی چھاتی پر مونگ دلنا مطلب تنگ کرنا استعمال کرایہ دار اکثر مکان مالک کی چھاتی پر مونگ دلتے ہے مطلب پریشان کرتے مکان مالک کو تنگ کرتے ہے چھکے چھڑا دینا مطلب ہرا دینا استعمال ہماری فوج نے دشمن کے چھکے یا چھکے چھڑا دیے خون سفید ہونا یعنی محبت باقی نہ رہنا استعمال آج کل لوگوں کا خون سفید ہو گیا ہے بھائی بھائی کا جانی دشمن ہے خاطر میں نہ لانا مطلب پروہ نہ کرنا استعمال وہ اپنے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا خاک میں ملا دینا مطلب ہوں گا برباد کر دینا استعمال تم نے میرے سارے منصوبے خاک میں ملا دیئے خون کا پیاسا ہونا مطلب جانی دشمن ہونا استعمال نیولا صاحب کے خون کا پیاسا ہوتا ہے خیالی پلاؤ پکانا جس کا مطلب ہوں گا خیالی منصوبے بنانا استعمال دیکھ لیتے ہیں وہ تو ہر وقت خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے ڈال نہ گلنا مطلب بات نہ بننا استعمال اس کے آگے کسی کی دال نہیں گلتی دم بھرنا مطلب ہوں گا حمایت کرنا استعمال وہ ہر دم اسی کا دم بھرتا رہتا ہے دم توڑنا مطلب ختم ہو جانا استعمال ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض نے دم توڑ دیا تھا دامن فیلانا یعنی مانگنا استعمال ہمیشہ دامن فیلا کر خدا سے مانگنا چاہیے دات کھٹے کرنا مطلب پریشان کرنا استعمال دیکھ لیتے ہیں اس نے بہت سے لوگوں کے دات کھٹے کر دیئے ہے دل کی بھڑاس نکال یعنی دل کا گبار نکال دل کا میل نکال استعمال اس کے جو موں میں آیا بگ دیا اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لی دم دبا کر بھاگنا شکست کھا کر بھاگنا استعمال ہماری فوج کے آگے دشمن کی فوج دم دبا کر بھاگ گئی داتوں میں انگلی دبانا مطلب ہوتا ہے حیرت زدہ کرنا استعمال جادوگر کے کمالات کی وجہ سے سب رنگ فق ہو جانا مطلب خوف کے مارے رنگ فیقہ ہو جانا استعمال ساپ کو سامنے دیکھ کر رنگ فق ہو گیا رونگٹے کھڑے ہونا مطلب ہے بہت زیادہ گھبرانا استعمال دیکھ لیتے ہیں بھوت کی فلم دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے زخموں پر نمک چھڑکنا یعنی تکلیف میں اضافہ کرنا استعمال اپنے تنز بن کرو زخموں پر نمک مت چھڑکو زخم ہرا ہونا یعنی زخم تازہ ہونا استعمال چوٹ لگنے سے زخم پھر ہرا ہو گیا زندہ زندہ درگور کر دینا بہت زیادہ گم زیادہ ہونا استعمال تمہاری باتوں نے مجھے زندہ درگور کر دیا ہے سبز باغ دکھانا یعنی دھوکہ دینا استعمال اس نے مجھے بڑے سبز باغ دکھائے مگر میں اس کی باتوں میں نہ آیا سر پر کفن باننا یعنی جان کی بازی لگانے کیلئے تیار ہونا استعمال ہندوستانی فوجی سر پر کفن بان کر نکلتے ہے ساپ سونگ جانا مطلب خاموش ہو جانا استعمال بولتے کیوں نہیں اب کیوں ساپ سونگ گیا شیشے میں اتار مطلب ہم نوہ بنا لینا ہم استعمال چالانک آدمی ہر کو اپنی باتوں سے شیشے میں اتار لیتا ہے شیر و شکر ہونا یعنی بہت زیادہ دوستی ہونا آپس میں گھل مل جانا استعمال احمد اور شنکر دونوں آج کل بڑے شیر و شکر ہو رہے ہیں شیطان کی آت یعنی بہت طویل بہت لمبی استعمال تمہاری کہانی تو شیطان کی آت ہو گئی یعنی بہت بڑی ہو گئی کافیا تنگ کرنا یعنی پریشان کرنا استعمال اس نے تو میرا کافیا تنگ کر رکھا ہے یعنی اس نے مجھے کافی پریشان کر رکھا ہے قیامت برپا کرنا مطلب دنگا فساد کرنا استعمال دہشت گردوں نے کشمیر میں قیامت برپا کر رکھی ہے مٹھی گرم کرنا مطلب رشوت دینا استعمال آج کل ہر طرف مٹھی گرم کیے بگیر کوئی کام نہیں ہوتا مو سے فول جھڑنا یعنی میٹھا بولنا استعمال جو شخص اپنی اردو بولتا ہے تو لگتا ہے جیسے مو سے فول جھڑ رہے ہو مو کی کھانا مطلب ہار جانا استعمال مو کی کھا کر بھی کچھ لوگ اکڑتے رہتے ہیں تو یہ کچھ محورے تھے جس کو ہم نے معنی کے ساتھ استعمال بھی آپ کے سامنے پیش کیے اگر آپ کا ذوق و شوق برقرار رہا تو پھر ضرب الامثال صفت اور اردو گرامر کی تفصیل ایک کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر آئیں گے پلیز آپ لیسن کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا دوسروں تک لنک کو پہنچانے کی کوشش کیجئے اس طرح کے مفید لیکچر سے وہ بھی استفادہ کر سکیں خدا حافظ